کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جانور کونسا ہے آپ کی نظر میں وہ ہاتھی ہے ہپو ہے یا پھر ڈائنوسارس ہے اچھا بھلا یہ بتائیں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہاں ہے کس ملک میں ہے اور کتنے لاکھ قبریں اس میں موجود ہیں اچھا بھلا آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا شپ میرا مطلب پیسنجر کروز کونسا ہے آپ کے ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملنے والے ہیں اس مقتصر سی ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکراب کر لیں دنیا کا بڑے سے بڑا ڈائنوسار بھی بلو ویل کے سائز کے حساب سے مقابلہ نہیں کر سکتا آج تک کہ ریکارڈ کیے گئے سب سے بڑے ڈائنوسار کا وزن بھی سو ٹن تک تھا جبکہ بلو ویل کا وزن ایک سو اسی ٹن تک بھی ہو سکتا ہے حیرت انگیز طور پر بلو ویل دو سو ٹن تک بھی وزنی ہو سکتی ہے جو کہ چالیس ہاچیوں کے برابر وزن بنتا ہے بلو ویل کا دل ایک کار جتنا بڑا ہو سکتا ہے جو کہ نو سو پاؤنڈ کے برابر بنتا ہے بلو ویل کی لمبا ایسو فیر تک جو کہ تین بسوں کے برابر بھی ہو سکتی ہے جبکہ اس کی عمر ایک سو دس سال تک نوٹ کی گئی ہے بلو ویل ایک دن میں چار ٹن سے زیادہ خورا خواہ جاتی ہے عراق کے شہر نجف میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان واقع ہے جہاں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ دفن ہیں جس میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے اس قبرستان کو وعدی اسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ قبرستان گزشتہ چودہ سو سالوں سے استعمال میں ہے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے چودہ سو پچاس پوائنٹ پانچ مطلب نو کلومیٹر کے درمیان اس کی لمبائی چوڑائی بنتی ہے جبکہ اس میں پچاس لاکھ سے زائد قبریں ہیں اس کا مطلب سکارلینڈ برمینگم یا منچسٹر کی آبادی اس کے برابر بنتی ہے اس قبرستان میں روز دو سو سے ڈیٹھ سو کے قریب لوگ روزانہ کی بنیاد پر دفن کیے جاتے ہیں تو جناب یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی شپ جس کا نام آرسس آف دی سی ہے اگر اس کا ٹوٹل ایریا کاؤنٹ کیا جائے تو یہ پچیس ہزار چھ سو اسکار فیٹ یا پھر فائی پوائنٹ تھری ایکر بنتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا محل ہے تو غلط نہ ہوگا اگر اس میں موجود فیسلیٹیز کی بات کی جائے تو اکل دھنگ رہ جاتی ہے یہ اکیلا شپ چھ ہزار چار سو پیسنجر اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ دو سو ٹرو میمبر علاوہ بنتے ہیں اگر اس کو ایک مکمل شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس میں چکوزی بارز شاپز ریسٹورینٹس اور پپز موجود ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں باسکٹ بال والی بال کورٹ گولف کورٹ فٹنس سینٹر جم اور تو اور واٹر پارک اور سرف پول بھی موجود ہیں تو جناب کیسی لیکی آپ کو آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن حاصل کرنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں